پچاس فیصد کرائمز یعنی کہ پچاس فیصد کرائم کے اندر متحدہ عرب امرات میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصد جرائم میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے پاکستان کے اندر آئے روز کوئی ایسی خبر ضرور ملتی ہے جسے یہ وطہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوشل ڈی جنریشن پروسس سے ہم گزرنے ہیں سعودی عرب نے پاکستان سے بھیکاریوں بیمار اور خیر بند افراد کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے وہاں پہ یعنی معلوم ہوا ہے کہ دوبائی میں جو کرائم رپورٹ دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ ففٹی پرسنڈ جو کرائم ہوتے ہیں ان میں پاکستانی جو ہے ان کا ہی نام آ رہا ہے یعنی کہ اگر یو اے کے اندر دس کرائم کرائم ہو رہے ہیں تو پانچ کرائم پاکستانی کرتے ہیں یعنی کہ جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ففٹی پرسنڈ کرائمز میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منسٹری آف فارن افیرز نے ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کیا ہے کوئی جو ہے وہ ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرائمز جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یو اے ای میں دوبائی میں ہر طرح کی کرائم بڑھ گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں تو پاکستانیوں کے ویزاز جو ہیں وہ بہت جلدی ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزاز نہیں ہیں پہلے آپ کا ویزاز ریجیکٹ ہوتا تھا یوکے سے آسٹریلیا سے یو اے سے سے اور اب آپ کے ویزاز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں دوبائے کے بھی یعنی دوبائے بھی جو ہے موجودہ سیناریو میں پاکستانیوں کو ویزاز دینے کو ہرگز تیار نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب یو اے قطر کوئیت ہمارے لوگوں کو ویزاز نہیں دے گا ہم چیفتے ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے ہنڈریڈ میں سے ففٹی پرسنٹ کرائمز جو ہیں وہ پاکستانیز ہی کر رہے ہیں ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں سے کئی ویلوگر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں دوبائی جب وہ دوبائی پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں پہ چلتے پھڑتے مال میں یا کہیں پہ بھی لوگ بیٹے ہوں ان سے جا کر غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں یا پھر حماس اور اسرائیل کے بارے میں سوال شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ لوگ کافی ریٹیٹ ہوتے ہیں کافی پریشان ہوتے ہیں اور ان کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے مگر یہ بھی لوگرز جو ہیں یہ دوبائی پہنچ کر اور وہاں پر لوگوں سے ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کو لے کر اس بارے میں لوگوں نے کمپلین کی ہے لوگوں نے پولس کمپلین کی ہے لوگوں نے شکایت کی ہے آثورٹیز کو یو اے ای کی کہ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور پاکستان سے یہ وی لوگر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبائی جا کر وہاں پر مال میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں بھی ان کو چلتے پھرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو یا کسی بھی دوسری کنٹری کے ان سے وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یہ کہنا ہے جی دوبائی کی آثورٹیز کا یہ خبر جو ہے وہ آج پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ ہے ویسے تو ہمارے ہاں سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بیکاری ہو یا بھیک مانگنے والے بھی پورے گلف کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں تو خیر مانگی رہے ہیں واقعی کنٹریز میں چاہے گورنمنٹ کہتی ہو یا کچھ لیکن عام پبلک بھی اب یہ کام شروع کر چکی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے پیسے ٹھگے جائیں لیکن خیر وہ سلسلہ تو ابھی چلی رہا تھا کہ یہ ایک نیا کیس سامنے آگیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یو اے کی آثورٹیز جو ہے وہ پاکستانی سٹیزنز کو ویزا دینے میں توڑا سا احتیاط کریں یا پھر اتنی آسانی سے جو پہلے ویزا مل جایا کرتا تھا دبائی وغیرہ کا وہ ویزا ہو سکتا ہے کہ اب وہ ویزا لینا پاکستانی سٹیزنز کے لیے مشکل ہو خاص طور پر ویل آگرز کے لیے جو کہ وہاں پر ویڈیوز بنانے جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ایک بری خبر ہے لیکن اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں نا جانے پاکستانیوں کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا ہوتا ہے جس سے کہ نہ صرف ان کا بلکہ پاکستان کا بھی نام خراب ہو پچاس فیصد کرائمز یعنی کہ پچاس فیصد کرائم کے اندر یعنی کہ اگر یو اے کے اندر دس کرائم کرائم ہو رہے ہیں تو پانچ کرائم پاکستانی کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منسٹی آف فارن افیرز نے ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کی ہے اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی سٹیسنز ہیں ان کے لیے ویزاز نہیں ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب یو اے کتر کوئیت ہمارے لوگوں کو ویزاز نہیں دے گا ہم چیختے ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ملک کو تیسرے ملک کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اتنا لمبا چڑا اور ہمیں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے زہاری بات ہے پاکستانی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے تو یہ مسلمان بھائی ہیں یہ ہمیں کیوں انگیز نہیں کرتے بھائی مسلمان بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی آرام کر دیں آپ ان کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کر دیں اب کوئسن یہ ہے کہ گلف کوپریشن کانسل یہ جو جی سی سی ہے یہ جی سی سی کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے پہلے یہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا اٹھاتے رہے پھر یہ ہماری جو فینینچل نیڈز ہیں ان کو یہ پورا کرتے رہے پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی جس سے تقریباً اس وقت بارہ رب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں ٹویل بلین ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر یہ ریمیٹنسز پاکستان نہ آئیں تو پاکستانیوں کو پتہ چل رہے کہ جنہوں نے کس پاوک دیے بھی اور یہ آپ دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کبھی ائرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو تو جو ہمارے وہاں پہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں پہ اب حکومت نے جسے وہ کہتے ہیں نا انگیج کرنا شروع کر دیا جو لوگ میڈلیسٹ ٹرائول کرتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں مجھے یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہیں یہ یہ بیگرز ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہاں پہ اگر آپ انوالو ہوتے ہیں تو ایٹ ڈی اینڈ آف دے دے وہ جواب کس کو ہوتا ہے آپ اگر ایک پاکستانی یو ای کے اندر اس نے وہ کرائم کیا ہے اور کرائم کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے اس کو کس سے رابطہ ہوگا حکومت سے حکومت کا کون نمائند ہے فورن آفیس فورن آفیس والے کیا کریں گے وہ ذاری بات ہے جب اس سے ملنے جائیں گے پتہ چلے گا یہ ڈکیتی ہے چوری ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیسے چیزیں ہوں گی مطلب سوسائیٹی جو ہے وہ مورلی اتنا کیسے نیچے جا سکتی ہے اب سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستان کے اندر جو ہمارے سیکیٹری ہیں اوورسیز پاکستان انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سعودی عرب کوئیت قطر نے یہ پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ان کا جو بہیوئر ہے وہ اپروپریئٹ نہیں ہے اب کوئیسن یہ ہے کہ نوے فیصد جو جو بیگرز ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں میں آپ کو آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے ایک جاننے والے نے مجھے ایک دن فون کیا انہوں نے کہا جی جاننے والے ہیں انہوں نے میں نے کہا جی کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی میڈل ایس کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک جو دو لڑکے پاکستانی تھے کزن تھے انہوں نے کیا کیا کہ دو وہاں پہ خواتین تھی لڑکیاں تھی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی اسرائیل کے جھنڈے کے اوپارے میں اور وہ جو کہ جی اس کے بارے میں برا والا کہا کہ دیکھو ظلم کر رہا یہ کر رہا ہے وہ ویڈیو میڈل ایس میں وائرل ہو گئی سعودی عرب میں وائرل لوگی انہوں نے ان کو اٹھا لیا جب ان کو اٹھایا ان کو جیلو میں ڈال لیا مجھے کسی نے فون کیا اور نے کہا جی یہ مہربانی کریں ان سے پتہ کریں میں نے کہا یہ میرے باس کا کام تو نہیں ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی ملیشیا جاتے ہیں دنیا میں کئی بھی جاتے ہیں جیسے ہی ان کا وہ ہوتا ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں لیکن عراق کا میں بتایا گیا پچاس ہزار پاکستانی عراق میں سلپ ہو گئے یہ کیا چیز ہے کیا یہ مورلی ڈی جنریشن ہے سوسائٹی بینکرپٹ ہو گئی ہے اکنومیکلی اتنے زیادہ حالات خراب ہیں کہ لوگ بھاگنے کو تیار ہیں میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا پاسپورٹ جو ہے اس پہ پتہ نہیں پینسٹھ یا پچاسی ملکوں میں وہ آن ویزا رائیول ہے پاکستانی میرا حیال ہے پچیس کو ٹھائیس ملک ہیں دنیا گئی ہیں بتیس ملک ہیں ملکوں میں بھائیس ملکوں میں بھائیس ملکوں میں بھائیسی